آدمی زاد تو کیا چیز فرشتے بھی تمام مدھا میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے انتخاب سخن بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام ایم ٹی انٹرنیشنل کی ٹیم کی طرف سے السلام علیکم اور خوش آمدید فرمایشی نظموں کے پروگرام انتخاب سخن کے ساتھ ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام خلفاء احمدیت اور دیگر احباب جماعت کے کلام جو مختلف آوازوں میں مختلف اندازوں میں مختلف اوقات میں پڑے اور سنائے گے ان میں سے چند نظمیں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام کے پاک کلام کے ساتھ جمال و حسن قرآن نور جانے ہر مسلمہ ہے آواز ہے اسمت اللہ صاحب کی سمات فرمائیے جمال و حسن قرآن نور جانے ہر مسلمہ ہے قمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے بہار جاودہ پیدا ہے اس کی ہر عبارت میں بہار جاودہ پیدا ہے اس کی ہر عبارت میں نہ وہ خوبی چمن میں ہے نہ اس سا کوئی بستا ہے نہ وہ خوبی چمن میں ہے نہ اس سا کوئی بستا ہے خدا کے قول سے قولِ بشر کیوں کر برابر ہو خدا کے قول سے قولِ بشر کیوں کر برابر ہو وہاں قدرت یہاں درماندگی فرقِ نمائیہ ہے ملائک جس کی حضرت میں کرے اقرام اقرار لاعلمی ملائک جس کی حضرت میں کرے اقرار لاعلمی سخن میں اس کے حمت آئی کہاں مقدور انسان ہے سخن میں اس کے حمت آئی خدا کی کہاں مقدور انسان ہے خدا کے قول سے قولِ بشر کیوں کر برابر ہو وہاں قدرت یہاں درماندگی فرقِ نمائیہ ہے حضرت اقرار اسم سیح مہود علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی خوبصورت کلام ابھی آپ نے اسمت اللہ صاحب کی آواز میں سمات فرمایا بڑھتے ہیں اگلی نظم کی طرف کلام ہے حضرت خلیفت المسیح رابع رحم اللہ تعالیٰ کا آواز ہے عمر شریف صاحب کی حضرت سید بلد آدم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سید بلد آدم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں میں ابزلو اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 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 محمد کام مکرم سلاللہ علیہ وسلم ہاتھی کامل رہ برے آزم سلاللہ علیہ وسلم سلاللہ علیہ وسلم آپ کے جلوے حسن کے آگے شرم سے نوروں والے بھاگے آپ کے جلوے حسن کے آگے شرم سے نوروں والے بھاگے مہرو مہنے مہرو مہنے توڑ دیا دم سلاللہ علیہ وسلم مہرو مہنے توڑ دیا دم سلاللہ علیہ وسلم سلاللہ علیہ وسلم سلاللہ سلاللہ علیہ وسلم ایک جلوے میں آنن فانن بھر دیا آلم کر دیا روشن ایک جلوے میں آنن فانن بھر دیا آلم کر دیا روشن او تردخن پورب پچمن صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ دیا دم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خلیفت المسیح رابع رحمہ اللہ تعالی کا بہت خوبصورت ناتیا کلام ابھی آپ نے عمر شریف صاحب کی آواز میں سمات فرمایا ناظرین اکرام آپ کی ٹیلی ویژن سکرینز پر آج کی فہرست ہم دکھا رہے ہیں اگر آپ نے ان نظموں میں سے کسی نظم کی فرمایش کرنی ہے تو ضرور ہمیں ای میل کیجئے گا نظم اٹ ایم ٹی اے ڈا ٹی وی تو انشاءاللہ تعالی ہماری پوری کوشش ہوگی کہ آج کے پروگرام میں یا اندہ کے پروگرام میں آپ کی فہرست آپ کی دخواست کو آپ کی فرمایش کو اور آپ کے پیغامات کو ہم شامل کریں اگلی نظم کی طرف بڑھتے ہیں اکلام ہے حضرت خلیفت و مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آواز ہے مرتضی منان صاحب کی اہد شکنی نہ کرو اہل وفا ہو جاؤ سمات فرمایے اہد شکنی نہ کرو اہل وفا ہو جاؤ اہل شیطان نہ بنو اہل خدا ہو جاؤ گرتے پڑھتے در مولا پرسا ہو جاؤ گرتے پڑھتے گرتے پڑھتے در مولا پرسا ہو جاؤ اور پرواانے کی مانند فدا ہو جاؤ اور پرواانے کی مانند فدا ہو جاؤ جو ہے خالق سے خفا ان سے خفا ہو جاؤ جو ہے خالق سے خفا ان سے خفا ہو جاؤ جو ہے اس در سے جدا ان سے جدا ہو جاؤ جو ہے اس در سے جدا ان سے جدا ہو جاؤ حق پیاسوں کے لئے آب بقا ہو جاؤ حق پیاسوں کے لئے آب بقا ہو جاؤ خوشک خیتوں کے لئے کالی گھٹا 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 ہو جاؤ حق کے پیاسوں کے لیے آبِ وقا ہو جاؤ خوشک کھیتوں کے لیے کالی گھٹا ہو جاؤ مرتضی منان صاحب کی خوبصورت آواز میں حضرت خلیفت المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت ہی پیارہ کلام ابھی آپ نے سمات فرمایا منصور جاوید چٹہ صاحب لگزنبرگ سے آپ نے ہمیں ایمیل کی جزاکم اللہ سنزاب کا پیغام ہمیں ملا اسی طرح ربا پاکستان سے پروفیسر شازیہ ایرم صاحبہ تنزیل احمد کامران احمد طاہر زبریہ صدف زمان احمد فہمید احمد قادر اور آلیہ فہمید آپ نے بھی ہمیں ایمیل کی جزاکم اللہ سنزاب آپ نے جیسا سالانہ یوکے کی مبارک باد اور حضور انبر عیداللہ تعالیٰ ابن سعزیز کی خدمت اکتس میں السلام علیکم کا توفہ بھی پیش کیا جزاکم اللہ سنزاب تو آئیے ناظرین بڑھتے ہیں اگلی نظم کی طرف اپنے کرم سے بخش دے میرے خدا مجھے مصور احمد صاحب کی آواز ہے اور کلام ہے حضرت خلیفت و مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے کرم سے بخش دے میرے خدا مجھے بیمار اشک ہوں تیرا دے تو شفا مجھے اپنے کرم سے بخش دے میرے خدا مجھے بیمار اشک ہوں تیرا دے تو شفا مجھے جب تک کے دم میں دم میں اسی دین پر لہوں اسی دین پر لہوں اسلام پر یا جب آئے قضا مجھے اسلام پر یا جب آئے جب آئے قضا مجھے بے کس نواز ذات ہے تیری اے خدا بے کس نواز ذات ہے تیری اے خدا آتا نظر نواز کوئی تیرے سیوہ مجھے آتا نظر نواز کوئی تیرے سیوہ مجھے تیری تیری رضا کہوں میں طلبگار ہر 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 گڑی تیری گر یہ ملے تجا لکھے سب کچھ ملا مجھے جب تک کہ دم میں دم ہے اسی دین پر رہوں اسلام پر ہی آئے جب آئے قضا مجھے حضرت خلیفت المسیح ثانی حضرت مسلم عود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوبصورت کلام ابھی آپ نے مصابر احمد صاحب کی آواز میں سمات فرمایا صدیقہ صدف زیدی روا سے عبداللہ عبدالرحمن رانہ سلطان احمد صاحب رانہ کلیم احمد صاحب باریہ شافیہ اور سادیہ روا سے آپ نے ہمیں پیغام بھیجا جزاکم اللہ صلی اللہ تعالیٰ کا پیغام ہمیں ملا تو آئیے بڑھتے ہیں اگلی نظم کی طرف جیسا سالانہ جرمنی سن دوہزار بارہ کے موقع پر پڑی گئی یہ نظم حضرت اقدس مسیح محمد علیہ السلام کا کلام ہے جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا سمات فرمایے ملتا ہے آشنا اے آزمانی والی اے آزمانی والی یہ نسخہ بھی آزمان اے آزمانی والی یہ نسخہ بھی آزمان زندہ وہی ہے جو کہ خدا کے قریب ہے زندہ وہی ہے جو کہ خدا کے قریب ہے مقبول بن کے اس کے عزیز و حبیب ہے مقبول بن کے اس کے عزیز و حبیب ہے تکوہ یہی ہے یارو کہ نخوت کو چھوڑ دو تکوہ یہی ہے یارو کہ نخوت کو چھوڑ دو کبرو غرور و بخل کی عادت کو چھوڑ دو جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا اے آزمانے والی یہ نسخہ بھی آزمان جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا اس مسیح معاود علیہ السلام کا کلام اب یہ آپ نے سمات فرمایا ذرکہ مبشرہ مبشر احمد اور سلطان محمود سیالکور سے آپ نے ہمیں پیغام بھیجا آپ کا پیغام ہمیں ملا جزاکم اللہ صلی اللہ اسی طرح کمال جویا صاحب اور اتیا صاحبہ گانا سے آپ نے بھی ہمیں ایمیل کی جزاکم اللہ احسن جزا ناظرین اکرام ایک بار پھر یاد دھیانی کے لئے کہتے چلیں کہ آپ کی ٹیلیویجن سکرین پر وہ فہرست نظر آ رہی ہوگی جو نظمیں آج کے پروگرامیں شامل کی گئی ہیں تو اگر آپ نے ان نظموں میں سے کوئی نظم سنی ہے تو ضرور ہمیں نظم ایم ٹی اے ڈوٹ ٹی وی پر ایمیل کیجئے گا تو بڑھتے ہیں اگلی نظم کی طرف اسماعو سو تس سماع جا المسیح جا المسیح کلام ہے حضرت اکدس مسیح معاود علیہ السلام کا اور آواز ہے مرتضی منان صاحب کی اسماعو سو تس سماع جا المسیح جا المسیح نیز بشنو ازم نیز بشنو ازم جا المسیح جا المسیح جا المسیح دشت خار ایک زمان کے بعد اب آئی ہے یہ تھنڈی ہوا پھر خدا جانے کے کب آوے یہ دن اور یہ بہار میں وہ پانی ہوں کے آیا آسما سے وقت پر میں وہ ہوں نور خدا جس سے ہوا دن آشکار وہ خزائن جو ہزار سال سے مدفون تھے اب میں دیتا ہوں ہوں اگر کوئی ملے امید امید وار ملے اب اسی گلشن میں لوگو راحت و آرام ہے وقت ہے جلد آؤ اے آوار گانے دشت خار حضرت اقدس مسیح مود اللہ علیہ السلام کا بہت ہی پیارا بہت ہی خوبصورت کلام ابھی آپ نے مرتضی منان صاحب کی آواز میں سمات فرمایا عبدالود خان صاحب فرہ ودود صاحبہ لاس انجلیس سے آپ نے ہمیں ایمیل کی آپ نے ہمیں پیغام بھیجا جزاکم اللہ اسی طرح تارک آفتاب صاحب یہاں ساؤت ہیمٹن سے آپ کا پیغام بھی ہمیں موصول ہوا جزاکم اللہ آسان جزا صلی اللہ علیہ السلام کا جو جلسہ سلانہ جرمنی کے موقع پر پڑا اور سنایا گیا سمات فرمایئے صلی علیہ نبینا صلی علیہ محمد صلی علیہ نبینا صلی علیہ محمد صلی علیہ نبینا صلی علیہ محمد سلی علی نبینا سلی علی محمد ان الصحابت کلهم کذکائی قد نوروا وجہ الورا بذیائی ان الصحابت کلهم کذکائی قد نوروا وجہ الورا بذیائی ان الصحابت کلهم کذکائی قد نوروا وجہ الورا بذیائی ترکوا اقارباهم و حب عیالهم جاو رسول اللہ کالفقرائی جاو رسول اللہ کالفقرائی ان الصحابت کلهم کذکائی قد نوروا وجہ الورا بذیائی اصالیحون الخاشعون لربهم اصالیحون الخاشعون لربهم ان الصحابت کلهم کذکائی ان الصحابت کلهم کذکائی قد نوروا وجہ الورا بذیائی ان الصحابت کلهم کذکائی ان صحابت کلهم کذکائی ان صحابت کلهم کذکائی ان صحابت کلهم کذکائی قد نوروا وجہ الورا بذیائی قوم كرام لا نفرق بينهم قوم كرام لا نفرق بينهم کانو لخیر رسول کال اعضائی کانو لخیر رسول کال اعضائی ان الصحابت کلاهم کذکائی قد نواروا وجه الوارا بذیائی ان الصحابت کلاهم کذکائی قد نواروا وجه الوارا بذیائی انی ارا صحاب الرسول جمیعهم انی ارا صحاب الرسول جمیعهم عند الملیک بی عزت کعسائی عند الملیک بی عزت کعسائی ان الصحابت کلاهم کذکائی قد نواروا وجه الوارا بذیائی ان الصحابت کلاهم کذکائی قد نواروا وجه الوارا بذیائی قد نواروا وجه الوارا بذیائی حضرت اقدس مسیح معود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصیدہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا جو کہ جلسہ سلانہ جرمنی کے موقع پر پڑا اور سنایا گیا ناظرین اکرام سمین احمد صاحب مربی سلسلہ نپال آپ نے ہمیں پیغام بھیجا ہے اور آپ نے حضور انور عید اللہ تعالی ابن عزیز کو محبت براہ السلام کہا ہے اسی طرح جیسا سلانہ برطانیہ کے کامیاب انعقاد پر آپ نے حضور کو مبارک بات پیش کی ہے اور ایم ٹی اے انٹرنیشنل کی ٹیم کا بھی بہت شکر گزار ہیں آپ کے جیسا سلانہ کے تمام پروگرام لائیو نشر کرتے رہے ایم ٹی اے کی ٹیم کو اپنی خاص نوعوں میں یاد رکھئے گا آپ نے اپنے بیٹے عزیزم وسیم احمد صاحب اور اپنی بیٹیاں لبیبہ خاتون اتیہ اتی کا خاتون اور سبی کا خاتون کا پیغام بھی شامل کیا ہے جزاک ملہ سمین احمد صاحب مربی سلسلہ نپال تو بڑھتے ہیں اگلی نظم کی طرف آ کے تری راہ میں ہم آنکھیں بچائیں اسمت اللہ صاحب کی آواز ہے اور کلام ہے حضرت خلیفت و مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آ کے تری راہ میں ہم آنکھیں بچائیں آ کے تجھے سینے سے ہم اپنے لگائیں آ کے تجھے سینے سے ہم اپنے لگائیں تو آئے تو ہم تجھ کو سر آنکھوں پہ بٹھائیں جا نظر میں دیں تجھے کو تجھے دل میں بسائیں آ کے تیری راہ میں ہم آنکھیں بچائیں آپ آ کے محمد کی عمارت کو بنائیں ہم کفر کے آسار کو دنیا سے مٹائیں آ کے تیری راہ میں ہم آنکھیں بچائیں ہے مغربہ مشرک کے تو ماشوق ہزاروں بھاتی ہے مگر آپ کی ہی مجھ کو ادائیں آ کے تیری راہ میں ہم آنکھیں بچائیں رحمت کی طرف اپنی نگے کیجیے آقا جانے بھی دے کیا چیز ہے یہ میری خطائیں آ کے تیری راہ میں ہم آنکھیں بچائیں دے ہم کو یہ توفیق کے ہم جان لڑا کر اسلام کے سر پر سے کریں دور بلائیں آ کے تیری راہ میں ہم آنکھیں بچائیں رب آ کو تیرا مرکز توحید بنا کر ایک نارائے تقبیر فلک بوس لگائیں آ کے تیری راہ میں ہم آنکھیں بچائیں حضرت خلیفت المسیح الثانی رضی اللہ عنہ کا خوبصورت کلام ابھی آپ نے اسمت اللہ صاحب کی آواز میں سمات فرمایا ناظرین اکرام محمد رفیق، خدیجہ رفیق، سائمہ سنبل، سکلین وقاس، تلہ اسماعیل، تنزیلہ منیر، کمالیہ زلہ، ٹوبا ٹیک سنگھ سے آپ نے ہمیں پیغام بھیجا اور مربی صاحب، سائر احمد صاحب آپ کا بھی پیغام ہمیں ملا جزاکم اللہ، آسن جزا اگلی نظم کی طرف بیٹھتے ہیں حضرت خلیفت المسیح الثانی رضی اللہ عنہ کا ہی کلام ہے آواز ہے مرتضی منان صاحب کی نظم ہے تیرے بندے اے خدا وہ بھی ہے کچھ جو کہ تیرے عشق سے مخمور ہے دنیا بھی آلائشوں سے پاک ہے اور دور ہے دنیا والوں نے انہیں بے گھر کیا بے در کیا پھر بھی ان کے قلب ہو بے خلق سے مامور ہے تیرے بندے اے خدا سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں تیرے بندے اے خدا سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں ایک طرف تیرے محبت ایک طرف دنیا کا درد دل پھٹا جاتا ہے سینے میں ہے چہرہ زرد زرد ہے لگے رہتے دعاوں میں وہ دن بھی رات بھی ہے زمینوں آسمان میں پھر رہے پھر رہے وہ رہنورد تیرے بندے اے خدا سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں تیرے بندے اے خدا سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں بادا اے عرفہ سے تیرے ان کے سر مخمور ہے جذبہ اے الفت سے تیرے ان کے دل مامور ہے۔ ان کے سینوں میں اُٹھا کرتے ہیں طوفہ رات دن وہ زمانے بھر میں دیوانے تیرے مشہور ہیں۔ تیرے بندے اے خدا سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں تیرے بندے اے خدا سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں حضرت خلیفت المسیح ثانی حضرت مسلمہ عضو رضی اللہ تعالی عنہ کا خوبصورت کلام مرتضی منان صاحب کی آواز میں ابھی آپ نے سمات فرمایا۔ سباہت احمد دعوت صاحب خدیجہ احمد المتین دعوت صاحبہ اور عائشہ امبرین گل صاحبہ لاہور پاکستان سے آپ نے ہمیں پیغام بھیجا جزاک ملعہ سنزا۔ آپ نے پیارے حضور کو انتخاب السخن کی پوری ٹیم کو محبت برا سلام پیش کیا ہے جزاک ملعہ سنزا اور آپ نے یہ بھی پیغام بھیجا ہے کہ آج کی لسٹ میں سے کوئی بھی نظم آپ ان کے لئے لگا دیں۔ تو آئیے یہ اگلی نظم پھر سباہت صاحب خدیجہ صاحبہ اور عائشہ امبرین صاحبہ آپ کی فرمایش پر ہم لگا رہے ہیں۔ نہ روک راہ میں مولا شتاب جانے دے کلام ہے حضرت سیدہ نباب مبارکہ بیگم صاحبہ کا اور آواز ہے عبدالمنیم ناصر صاحب کی سمات فرمائیے۔ نہ روک راہ میں مولا شتاب جانے دے کھلا تو ہے تری جنت کا باب جانے دے مجھے تو دام نے رحمت میں ڈھاپ لے یوں ہی حساب مجھ سے نہ لے بے حساب جانے دے سوال مجھ سے نہ کر اے میرے سمیعوں بصیر جواب مانگنا ہے لا جواب جانے دے میرے گناہ تری بخش سے بڑھ نہیں سکتے تیرے نسار حساب و کتاب جانے دے تجھے قسم تیرے ستار نام کی پیارے بروے حشر سوال و جواب جانے دے بلا قریب کے یہ خاک پاک ہو جائے نہ کر یہاں میری مٹی خراب جانے دے رفیق جان میرے یارِ وفا شعار میرے یہ آج پر دادری کیسی پر دادار میرے یہ آج پر دادری کیسی پر دادار میرے نہ روک راہ میں مولا شتاب جانے دے نہ روک راہ میں مولا شتاب جانے دے حضرت سیدہ نباب مبارکہ بیگم صاحبہ کا کلام عبد المنم ناصر صاحب کی آواز میں ابھی آپ نے سمات فرمایا ناظرین اکرام آج کی پرورم کی آخری نظم کی طرف بڑھنے سے قبل ایک دو پیغامات آپ کے سامنے پیش کرتے چلیں عمد السبوح صاحبہ ٹوٹنگ سے آپ نے ہمیں پیغام بھیجا حضور انور عیداللہ تعالی بن اسرعزیز کی خدمت میں السلام علیکم بھی کہا اسی طرح اسم جہان صاحبہ کاربن جرمنی سے آپ نے بھی ہمیں بہت پیارا پیغام بھیجا رانہ تکوالی خان محمد منحاج المسیح رانہ مصدق مہدی متحرہ محمودہ رانہ پرمحل پاکستان سے آپ نے ہمیں پیغام بھیجا اور بہت سارے نام ہیں مدسر احمد برد صاحب آنسہ مدسر صاحبہ لبنہ تل مجتبہ برد آسفہ برد پھنے بیگ جرمنی سے عزمہ سعید آفیہ سعید آئیشہ سعید احمدالہی رہانہ سعید مبشرہ سعید زائشہ حاضرک احمد پاکستان سے آپ نے بھی ہمیں پیغام بھیجا کراچی پاکستان سے وسیم الدین عباسی صاحب فرہت عباسی آمنہ عباسی بشرا عباسی اور سلمان عباسی صاحب آپ کا پیغام بھی ہمیں ملا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں ایمیل کی تو آئیے ناظرین اکرام آج کی آخری نظم کی طرف بڑھتے ہیں اس کے ساتھ ہی ایم ٹی انٹرنیشنل کی انتخاب سخن کی ٹیم آپ سے اجازت چاہتی ہے نظم ہے لوگو سنو کے زندہ خدا وہ خدا نہیں کلام ہے حضرت اکتس مسیح محمد علیہ السلام کا اور آواز ہے مرتضی منان صاحب کی ہم سب کی طرف سے السلام علیکم لوگو سنو کے زندہ خدا وہ خدا نہیں جس میں ہمیشہ آدتیں قدرت نمان نہیں لوگو سنو کے زندہ جس میں ہمیشہ آدتیں قدرت نمان نہیں اس رخ کو دیکھنا ہی تو ہے اسل مودا جنت بھی ہے یہی کہ ملے یاری آشنا جنت بھی ہے یہی کہ ملے یاری آشنا ہر چیز میں خدا کی زیا کا زہور ہے پر پھر بھی غافلوں سے وہ دلدار دور ہے پر پھر بھی غافلوں سے وہ دلدار دور ہے اے کر میں خاک چھوڑ دے کبر و غرور کو زیبا ہے کبر حضرت رب غیور کو زیبا ہے کبر حضرت زیبا ہے کبر حضرت رب غیور کو زیبا ہے کبر حضرت رب غیور کو مدھا میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے انتخاب سخن انتخاب سخن انتخاب سخن ٹٓ٠٠٫ ۶ ٹٓ٢٨ ۶۫٠ٓ ۶ موسیقی